بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بات کے ساتھ حاضر ہوں آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں دھوکے بازی کے بارے میں کوئی بھی انسان دھوکے باز بننا نہیں چاہتا لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ بغیر کسی وجہ کے ناچاہتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ کر دیتے ہیں اور دھوکہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے پیسے لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹ کر جواب ہی نہیں دیا گفتگو کرنے میں بات کرنے میں کوئی شخص آیا اس نے آپ سے کہیں کا راستہ پوچھا آپ نے اس کو غلط راستہ جو ہے بتا دیا کسی کو غلط انفومیشن دے دی آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں لوگوں کو صرف وقتی طور کے اوپر لطف اٹھانے کے لیے یا حسی مزاق کے لیے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں حقیقت شامل نہیں ہوتی تو کس طرح سے اس دھوکے بازی سے بچا جائے علم نجوم میں دھوکے بازی کا تعلق جو ہے وہ مشتری کے ساتھ ہے اور بڑی عجیب سی بات آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ زنجانی صاحب آپ تو ہمیشہ یہی کہتے آئیں کہ خیر و برکت کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے تو ناظرین آپ کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں مشتری خراب ہو سکتا ہے جو آپ کو مائل کرتا ہے دھوکے بازی کی طرف فراڈ کی طرف چیٹنگ کی طرف کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں لیکن آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے ہر جمعرات کو آپ پرندوں کو باجرہ ڈالنا اپنی زندگی کا معمول بنائیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بدی اس کو سیونٹی نائن ٹائمز آپ روزانہ پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی دھوکے بازی آپ کرنے والے ہیں کسی کے ساتھ یا کوئی آپ کے ساتھ کرنے والا ہے آپ اس چیز سے دور رہیں گے اور ایک نگینہ ہے پیلا پخراج وہ بھی اس حوالے سے پہنا جاتا ہے تاکہ روحانی طور کے اوپر آپ کے اندر مزید پوزیٹیوٹی پیدا ہو اور آپ اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جائیں لیکن جب بھی کوئی نگینہ استعمال کریں کوشش کریں کہ اپنے ذائچے کی روشنی میں ہی اس کو استعمال کریں تاکہ اس خرابی کو بہتر انداز میں دور کیا جا سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی